بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین میں ہوں وکیم محمد احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں احمد ہائیٹیج آج کی ویڈیو بہت زیادہ یونیک ہے اکثر خواتین مجھے سوالات کرتی رہتی ہیں تو کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں اس لئے میں اس کے پر ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ جو سپرمز ہوتے ہیں وہ عورت کی شرمگاہ کے اندر پانچ دنیں کیسے زندہ رہتے ہیں اور اگر وہ زندہ رہتے ہیں تو باڈی کا کونسا ایسا پارٹ ہے جہاں پر وہ محفوظ رہتے ہیں اور پانچ دن زندہ رہتے ہیں اکثر آپ نے ایسا ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جو سپرمز ہوتے ہیں وہ بچہ دنے کے اندر آتے ہیں اور وہاں پر انڈا آتا ہے وہاں پر ریلیشن بنتا ہے اور ریلیشن بننے کے بعد آپ کا حمل ہو جاتا ہے اگر یہی سپرمز بچہ دنے کے اندر زندہ رہتے ہیں تو آپ کو ایکٹوپی پریگننسی کہاں سے ہو جاتی ہے پہلے بھی میں اس کے پر تھوڑا سے بات کر چکا ہوں تو اس لئے میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ جو سپرمز ہوتے ہیں یہ کہاں پر زندہ رہتے ہیں کہاں پر یہ محفوظ ہوتے ہیں اور بچہ دنے کے اندر اگر سپرمز جاتے ہیں تو وہ اتنے جلدی مر کیوں جاتے ہیں تو ویڈیو ہم زیدہ کی بڑھنے سے پہلے وہی پہلے کی طرح جو ہمارا پرانا کام ہے ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو کر دیں یار چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر پہلی دفعہ وزر کیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب بھی آپ ریلیشنشپ بناتے ہو اگر وہ والا وقت جس کو ہم بولتے ہیں most fertile days اگر وہ آپ کے نہیں ہیں تو یہی سپرم جو ہوں گے یہ آپ کی بچہ دنی کے اندر جانے کی تو دور کی بات ہے صرف 40 سے 50 منٹ کے اندر اندر مر جائیں گے پہلے کی طرح پھر آپ یہی کہو گے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بہتر گھنٹے زندہ رہتے ہیں ہون دسویت چاریتہ پجائے منٹے جی کمیں مر گئے تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ جب ریلیشنشپ بناتے ہو اگر بچہ دنی کا مو کھلا ہے تو یہ سپرم جو ہوں گے وہ آگے کی طرف ٹریول کر جائیں گے اگر یہی سپرم آپ کی وجائنہ یعنی کہ شرمگاہ کے اندر رہ گئے اور کینال کے اندر نہیں پہنچے اور وہاں پر یہ رہیں تو شرمگاہ کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ 40 سے 50 منٹ کافی ہوتے ہیں ان کو مردہ کرنے کے لئے آپ نے ایسا ہی دیکھا ہوگا کہ سپرم جو ہوتے ہیں وہ باہر کی طرف آ جاتے ہیں لیکن اگر وہ اویلیشن کے دن ہوئے تو یہ ٹریول کریں گے ادرواز یہی سپرم 40 سے 50 منٹ کے اندر ختم ہونے کے بعد باہر آ جائیں گے اب اگلا مرلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں پر یہی سپرم جو ہوتے ہیں بچے دنی کا موہ کھلا ہوتے آگے کی طرف ٹریول کر جاتے ہیں ٹریول کرنے کے بعد ان کا کام ہوتا ہے جیسے ہی پالے پرنٹیوز کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو محفوظ کرنے کے لئے ایک سیکریشن ہوتی ہے جیسے آپ اویلیشن کے دنوں کے اندر ایک وائٹ کلر کا جیسے انڈے کی سفیادی ہوتی ہے ایسی سیکریشن کو فیس کرتی ہیں اس کو سیکریشن بولتے ہیں اسی طرح سے ٹیوبز کے اندر بھی ایک سیکریشن ہوتی ہے جو ان سپرمز کو محفوظ کر لیتی ہے اور وہاں پر ان کو زندہ رہنے کے لئے سپورٹ دیتی ہے تو اگر یہ سپرم بچے دنی کا موہ کھلا ہے اور آگے کی طرف ٹریول کر چکے ہیں تو وہ سیدھا جائیں گے فالو پی انڈی کے اندر اور وہاں پر یہ چار سے پانچ ان زندہ رہیں گے اگر وہاں پر لیکی لی آپ کی اویلیشن کے دن نزدیک ہوتے ہیں اور آپ وہاں پر ریلیشن بناتے ہو تو یہی انڈا وہاں پر آئے گا اور اپنا چوبیس گھنٹے کا وقت وہاں پر گزارے گا اور اس کے بعد انڈے کی جو ساتھ ہوتی وہ تبدیل ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کا حمل ہو جاتا ہے جو سپرمز ہوتے ہیں وہ بچہ دانے کے اندر نہیں رہتے سپرمز نے جانا ہوتا ہے اپنی مین چیز جہاں پر وہ زندہ رہ سکیں پانچ دن کے لیے زندہ رہ سکیں چار دن کے لیے زندہ رہ سکیں یا وہ دو دن کے لیے زندہ رہ سکیں تو اسی لیے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو سپرمز ہوتے ہیں وہ سیدھا سروی کا مکھولے ہے تو فالتی اوڈیوم کیدنر جائیں گے اور وہاں پر وہ محفوظ ہو جائیں گے اور وہاں پر آپ کا حمل بہ آسانی ہو جائے گا آپ کے موس فرٹائل ڈیز کے اندر آپ کا انڈا فرٹائل ہوگا اور آپ کنسی کر لوگے امید یہی کرتا ہوں کہ احمد ایل ٹپس کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو میں آپ کے انفرمیشن لگتی ہے تو اپنے رائے کا انہیزار نیچے لازمی کریے گا تینکس پر بچنگ احمد ایل ٹپس بسلام